ہاں صاحبوں کو ناظرین سورابر قداب سے مخاطب ہے کچھ بڑی امپورٹنٹ انٹرسنگ خبریں ہیں ایک تو مروت صاحب کی شیر حضر مروت صاحب کی عمران خان سے کوئی تین ماہ بات جا کر ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے اڈیالی جیل سے کچھ جہاندرین گفتکور باتشیت کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب یعنی یہ بڑا انٹرسنگ میچ پڑا ہوا ہے قاضی صاحب کا اور عمران خان کا قاضی صاحب نے ایک اور بڑی بھارک واردات ڈالی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر شیرف حضر مروت ہیں مروت جا کر عمران خان سے ملا ہے عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ پولٹکس عمران خان کی جانتے ہیں ویسے عمران خان کو جانتے ہیں عمران خان دلیر لوگوں کو پسند کرتا ہے اور دلیر لوگوں کو بھاضر لوگوں کو عمران خان اپنے سینے سے لگاتا ہے دلیری دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک دلیری وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نیریٹیب بنا دے جہاں پر آپ آرگومنٹ بنا سکیں جہاں پر آپ حاضر دماغ ہوں اور آپ بات کرنے کی جررت اور صلاحیت رکھتے ہو آپ کھڑے ہو کر جہاں پر بات کرنے کا وقت ہے وہاں پر بات کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں اس بات کریں اپنی بات کا پیرہ دیں پھر ظلم جبر زیادتی جو کچھ بھی ہو آپ ایک سکنڈ کے لیے بھی یا ایک انچو کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ایک دلیری وہ ہوتی ہے جو سڑکی اوپر اپنا ایجادتی جس کے لیے کلیجہ چاہیے جس کے لیے جگرہ چاہیے جس کے لیے بعض اوقات آپ کو تھوڑا پاگل پانچ چاہیے جس کے لیے جنون چاہیے جذبہ چاہیے اب یہ جو کام ہے سڑک والا یہ صرف اور صرف مروت کر سکتا ہے یہ دنیا کو کوبندہ بھی یعنی پاکستان کے تمام تر صرف تحریکی انصاف نہیں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اٹھا کر دیکھ لیں ان سب کے اندر اگر جو آوٹ آف دا سیلیبس ہے آوٹ آف دا سیلیبس پرسنیلٹی ہے وہ شیرف صرف مروت کی ہے یعنی اس کے سامنے آ کر پاڑ کھڑا ہو جائیں اس کے سامنے آ کر ایجنسیز کھڑی ہو جائیں اس کے سامنے آ کر پتہ نہیں کیا کھڑا ہو جائے اس کے موہ سے ایک یہ الفاظ نگلے ہیں بڑ گیا تھا بڑ گیا تھا اور یہ پھر چاڑے دوڑتا ہے تو مروت صاحب کے ایسی صلیت بھی ہے ایسی شخصیت بھی ہے یادہ عمران خان نے آج پھر ان کا ولکم کیا ہے اور ولکم کرنے کے بعد عمران خان نے مروت کی کچھ ایک ذمہ داریہ لگا دی ہیں ذمہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ میں عوام کو کال دوں گا اور سڑکوں پر آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان مروت کو یہ بتا چکا ہے اشارہ کر چکا ہے کہ پاکستان کے سڑکوں کے اوپر اب دمہ دم مسکل اندر ہونا چاہیے اور سڑکوں پر اب وڑ گیا ہونا چاہیے اور مروت نے آجالان کر دیا کہ انہاب اب ظاہرہ ملاقات سڑکوں پر ہوگی اب ملاقات چوراہوں پر ہوگی اب ملاقات بزاروں پر ہوگی اور آج اب ملاقات میدان کے اندر ہوگی چونکہ مروت بندہ ہی میدان کا ہے مروت ٹیلی ویژن کا بندہ نہیں ہے مروت یوٹیوب کا بندہ نہیں ہے مروت تکاریرو کا بندہ نہیں ہے چونکہ کوئی بھی چھوٹا موٹا بندہ بھی اٹھ کر امی شغل لگا کر اپنی ویڈیو مروت کے ساتھ مشہور تو کروا سکتا ہے وائرل کروا سکتا ہے لیکن مروت اصل میں سڑک کے اوپر جا کر ایک ریزیسٹنس والی ایک مضاہمت والی پولیٹکس شیر افسر مروت سے بہتر پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا تو مروت صاحب اب باقیدہ سے سڑکوں پر آنے والے ہیں لہذا یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی منظر نامہ ہے یہ مزید انٹرسنگ ہونے والا ہے مروت صاحب نے باہر آ کر پرس کانفرنس کی ہے مروت صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے میں تو آپ کا کئی دفعہ انتظار کرتا رہتا ہوں شیر افسر مروت آیا کرو میرے پاس انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آج سب کو معافی ہے پاٹی کے اندر جو اختلافات تھے یا باہر اختلافات تھے میری طرف سے سب کو معافی ہے آج کے بعد میڈیا بھی مجھ سے میری قادت کے اختلافات کے حوالے سے مجھ سے اسفعل نہ کرے خان کی بات کرنے سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے مروت نے کہا کہ خان نے مجھ سے بات سید کی ہے بس اس کے اوپر سب کچھ قربان ہے یہ بات ذہن میں رکھیں گے شیر افسر مروت صاحب ظاہر ہے ان کی جو پاپولیریٹی دیو تھی خان جو مروت کی مقبولیت تھی وہ اس طرح اوپر گئی تھی صدق کھڑی اوپر گئی تھی اور مروت آؤٹ آف نو ویئر پاکستان کا پاپولیر سرین انسان اور پاپولیر سرین پولیٹیشن ایک سلیبریٹی بن گیا تھا اس کے بعد مروت صاحب نے کہا میں خود کی سوشل میڈیا ٹیم بناوں گا مروت صاحب تھوڑا سا جو ہم تھوڑے سی ہو جاتے ہیں سارے مروت صاحب ہوئے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان تو ایک ایسی چیر ہے کہ عمران خانہ کیارئی کسی کی طرف بھی اشارہ کر کے کہہ دے کہ انہوں آپ سائیڈ پر ہو جائیں تو پھر عوام خان سے پہلے اس بندے کو سائیڈ پر کر دیتی ہے جو اختلافات ہیں ڈیفرنسز آئے عمران خان نے مروت کے اوپر بات چیت نہیں کی تو پاکستانی عوام نے بھی مروت کے اوپر بات چیت نہیں کی پاکستانی عوام نے بھی مروت صاحب کی جو پاپولیریٹی تھی جس کی پیک تھی اسے بالکل نیچے لاکر رکھ دیا تھا لیکن اب دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ عوام مروت صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی مروت صاحب نے کہا کہ کوئی گلہ شکوہ اگر ہے تو عمران خان بریسٹر گوھر صاحب سے پوچھے یا ایلی امین گڑنپور سے پوچھے یعنی آگے پیچھے کوئی بھی پیغامات دیتا رہے تو اس کے پر خان کو یقین نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جناب آج کے بعد جناب میں ایسی کوئی بات چیت نہیں کروں گا اتمام تر اختافات ختم ہیں اور میں سب کو اپنی طرف سے ماف کرتا ہوں انہوں نے کہا جناب سب کچھ وڑ گیا تھا اور اب آپ ہمیں سڑکوں پر دیکھیں گے ہم سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے منار پاکستان اور لاہور میں مروت کہہ رہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ گفتگو شیرف ظلمروت صاحب نے کی ہے اور مروت ایس بیک اور یہ بیگ دیولپمنٹ چونکہ شیرف ظلمروت کے آنے کا مطلب یہ ہے یا عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اگین سڑکوں کے پر یہ محول ہے اب وہ گرم ہونے والا ہے اب خان صاحب نے جو اڈیال ایجن میں گفتگو کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ جنرل فیلس کے حوالے سے بھی ہے اسٹبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ قاضی صاحب نے جو پنجاب کے اندر الیکشن ٹربیونلز کا معاملہ ہے اس معاملے کو انیس اگست کو اپنے سامنے لگا دیا ہے اس سے پہلے بقاعدہ سے چیف الیکشن کمیشنر کو قاضی صاحب یہ بقاعدہ بلکل کہتے ہیں آپ جائیں جیسٹس لاہور آئی کورٹ سے جا کر ملاقات جی پہلے ملاقات تو کریں یہ قاضی صاحب کے وجہ سے جو پنجاب کے ٹربیونلز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پانے اور یقین مانے کہ پنجاب کے ٹربیونلز نے جس نے فیصلہ سنا دیا یا فیصلہ کرنا شروع کر دیا پنجاب نشط و نابود ہو جائے گا پولیٹکی یعنی پولیٹکلی ایک خاندان کا وہاں سے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا بلکل جس طرح سر سے نہیں دلتا سر سے جو جرمز دلتے ہیں تو 99% ہوتا ہے تو یہ 99% والا کام ہو جائے گا یعنی پولیٹکلی ایک خاندان کا ٹربیونلز کو آدھ دیں گے قاضی صاحب کو نظام کی گارنٹی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچانا ہے لیکن اب پھر معاملہ قاضی صاحب نے 19 اگست کو لگا دیا ہے اور 19 اگست کو قاضی صاحب نے جو بتایا جا رہے ہیں ہم خیال بنچ کے سامنے لگایا ہے ہم پانچ رکھنی بنچ ہے جس کو لیڈ قاضی صاحب کر رہے ہیں لیکن ہم خیال بنچ ہے یعنی سارے بڑیز ہیں قاضی صاحب کی کیمسٹری گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کی میچ ہوتی ہے لیکن ہمارے ججز کی کیمسٹری میچ ہوتی ہے یعنی جج کا کام ہوتا ہے قانون روائن کے مطابق دنیا میں انصاف کرنا لیکن ہمارے ملک کا جج سیاستدان ہے ہمارے ملک کا جج کیمسٹری میچ کرتا ہے ہمارے ملک کا جج شغلی ہے ہمارے ملک کا جج غصہ چڑھ جاتا ہے ہمارے ملک کے جج سے لوگ ڈرتے ہیں یعنی جج جس نے کام انصاف دینا ہے ہمارے ملک کا جج سب سے بڑی خبر ہمارے ملک کا جج لٹرلی یوٹیوب کے اوپر ٹی وی کے اوپر ہیڈلائن بنانے کے لیے اگر اس کے بس میں اگھولاتی کھانا تو وہ الٹی کال آبادی مارے کہ جناب ٹی وی کے اوپر میں خبر بن جاؤں گی تو یہ عجیب و غریب یہ اس ملک میں الٹی گنگا بیٹھتی جو خفیہ آہدارے کے سربراہ پکڑے گئے وہ کبھی ٹی وی چینل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ میں نے لائسنسز بیش دیئے ہیں کہ وہ کسی کے گھر میں عمید میر صاحب کے مطابق جنرل فائز ڈکیتیاں کرواتے رہے ہیں وارداتے کرواتے رہے ہیں یعنی گھر سے سامان اٹھواتے رہے ہیں تو کبھی خفیہ آہداروں کا سربراہ وہ اٹھاتا رہتا ہے کہ بھی جنرل باجوا صاحب کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ جناب وہ کسی کو شوروٹ ہی دیتے رہے کسی کو کوئی شوروٹ ہی دیتے رہے عجیب و غریب ہے خیاری اس ملک کے اندر حیرت چیز جس کا کرنے کا گام ہے وہ خیر نہیں کرتا خان نے کہا اس سے پہلے قاضی صاحب انہوں نے انیس اگست کو جناب یہ ٹریبیونز کا معاملہ لگا دیا ہے اور اس کے اندر ایک تو بات یہ کہ ہمیں خیال بنچ ہے لیکن دوسری اس کے اندر بہت سارے کوٹ ریپورٹرز میں دیکھ رہا تھا عدیل سرفراہ صاحب اور مختلف سے پرامیننٹ جنرلیسٹ ہیں ان سے سب کا یہ کہنے ہے کہ چھوٹیوں کے دوران یعنی سپریم کورٹ کی چھوٹیاں نہیں ختم ہوئی اس سے پہلے پہلے قائف آئیس صاحب نے یہ معاملہ صرف اس لیے لگایا ہے کیونکہ جب کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اپیل کرنے کا یا اپیل میں جانے کا یادہ اس سارے ٹائم فریم کو کاؤنٹ کر کے رکھا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف یا سپریم کورٹ یا کائف آئیس صاحب جو ٹریبیونلز کے حوالے سے جو بھی فیصلہ دیں گے اگر اس کے اوپر خدا نخواست اپیل آ جاتی ہے یا اسے اپیل ظاہر کیا جائے گا تو اس اپیل کو بھی قادی صاحب نپٹا دیں یعنی قادی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے ایک ایک چیز کو قادی صاحب نپٹا کر سٹل کر کے ونس فار آل کر کے جانا چاہ رہے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ سارا موشی نظام پی تی آئی نے خراب کیا ہے ہم پر الزامات لگائے نواز شریف کے الزامات پر صرف اتنا کہوں گا کہ اگرامک سروی آف پاکستان پڑھ لیں اور جناب اور ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئے تھے اس لئے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نونلی گئی تھی تو انیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئی تھی اس لئے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میاں صاحب نے رات پو جھوٹ بولا کہ جب ہم نے حکومت ختم کی تھی حکومت ختم ہوئی تھی تو آئی ایم ایف کا ہم نے گوڑ بائی کہہ دیا تھا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ایسید عمر کا دور اس دور میں ایسید عمر صاحب نے جب آٹھ مائنے ریزسٹ کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو انہوں نے رولہ میڈیا بلکہ چک آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہم برباد ہو گئے ہمیں آئی ایم ایف جناب آکسیجن لگائے گا ہم ونٹی لیٹر پر ہیں ہماری تارے کھیچے جائیں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا رولہ ڈال دیا تھا تو میاں صاحب نے برل جھوٹ بولا تھا تو عمران خان نے میاں صاحب کو کہا کہ جناب اکنومک سرویہ پاکستان پڑھ لیا تو یہ پڑھنے والی بات میاں صاحب کے ساتھ یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے ایندہ ایسی بات نہیں کرنا چونکہ میاں صاحب پڑھنے کی طرف تو جاتے ہی نہیں اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے نو میئے کی سازش کی ہے ایسا نہیں سازش پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے پہلی سازش یہ تھی کہ جنرل باجوا نے نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم تھا عمران خان یہ کہتا تھا کہ افغانستان میں نئی حکومت آگئی ہے طالبان آگئے ہیں اور امریکہ کا جو ویڈرال ہوا دوخہ ایگریمنٹ ہوا اس دوران جو آئی ایس آئی کے سرورہ تھے جنرل فیض تھے اور ان کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا بڑا ایک پوزیٹیو ایک بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس ویڈرال ہونے کے بعد ملک کے اندر خانہ جنگی ایسے معاملات نہیں پیدا ہوئی امن افغانستان کے اندر ایسی خانہ جنگی نہیں پیدا ہوئی عمران خان یہ چاہ رہا تھا کہ افغانستان سے جو آپ پاکستان میں داشت کر دی ہوتی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر جنرل فیض رہیں افغان طالبان کی جو حکومت ہے اسے امنگیج کریں ظاہر ہمارے پروسی ملک آپ نے انہیں کے ساتھ رہنا ہے آپ نے اس خطے میں یا پھر اپنے پروسی کے ساتھ امریکن فورن پولیشی کو لے کر تو نہیں پرسیو کرنا جو ہم ماضی میں کرتے رہیں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کو ہٹا کر ہمارے خلاف پہلی سازش کی جنرل باجوہ نے نواز شریف کی کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا دوسری سازش یہ تھی کہ ہماری حکومت میں جنرل باجوہ نے حسین حکانی کو پینتیس ارہزار ڈالر میں لوبنگ کے لیے ہائر کیا یعنی جنرل باجوہ عمران خان کے خلاف امریکہ میں انہوں نے لوبنگ کی حسین حکانی کے بعد ڈانرل لوگ کا معاملہ آیا اور ہماری حکومت گرا دی گی تیسری سازش یہ تھی کہ چیف جسٹس کو انکوائری کا کہا لیکن بجائے انکوائری کے ہم مظلوموں پر سائفر کا کیس کر دیا گیا یعنی ہم نے سازش کا کہا لیکن انہوں نے ہمارے پر کیس کر دیا گیا اور اس کے بعد خان نے کہا کہ ہمارے خلاف تیسری سازش نو میں تھا یہ کیس ایک گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے صرف یہ پتہ کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خان یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو توڑ کر سب کچھ توڑ کر مجھے گرفتار کیا گیا جسے سپریم کورٹ نے غیر کانونی قرار دیا تھا اس کا جو کھرا ہے یہ کھرا اس جاسک جگہ سے جا کر نکلتا ہے کہ جس بندے نے یہ آورڈر دیئے تھے وہ بندہ اصل میں نو مائی کروانے والا ہے وہ بندہ ہے جس کا یہ پلان تھا سوچ تھی بقیدہ سے ذہنیت تھی کہ میں نے نو مائی کروانا ہے تو عمران خان نے کہا کہ پتہ کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا اور سیسیٹیوی فوٹیج سامنے لے کر آئیں ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مائی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دے رہی چوتھی سادش آٹھ فارویر کا الیکشن تھا جس میں ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہم الیکشن چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف جیسٹس سکندر سلطان راجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں ملک میں سب کچھ یک طرفہ چڑھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو خوشخبری سنا دوں بلکہ خبر ایسی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے اندر ایسے کر کے انگلیاں مارنی ہیں چونکہ جب میں نے سنی تو مجھے بھی ایسی حیرت ہوئی سکندر سلطان راجہ صاحب کی جو بیگم ہیں انہیں ستارہ امتیاز دیا جائے گا جناب اور اعلان کر دیا گیا ریاست کی جانب سے اور ان کی خدمات ان کی تو کوئی نہیں ہیں لیکن ان کی شوہر کی خدمات کے وجہ سے ان کی بیگم کو ایوارڈ دیا جائے گا that's what جو پاکستان میں ہوتا ہے یہ سب کو چیز جیسٹس کے ایکسٹینشن اور دو تہائی ایکسریت کے لیے کیا جا رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ نے ہماری مزید تینی وکٹر گرہا دی ہیں بچھرا بی بی گھر سے ہی نہیں نکلتی ان کو نو میں کے مقدمات میں ملزم بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو پانچ سو میلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے بھارت صرف آئی ٹی ایکسپورٹ کی مالیت میں ایک سو ساٹھ ارب ڈالر کماتا ہے ایک سو ساٹھ ارب ڈالر یعنی اندازہ لگا لیں کہ ہم تقریباً چار پانچ اے چھے ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہم لمبے لیڑ جاتے ہیں ہم لٹرلی اپنی پتروں نے گر گر وے رکھ دیتے ہیں انڈیا صرف آئی ٹی سے یہ جنریٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے عدالت جب آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو حکومت نہیں مانتی پھر سرمایہ کاری کیسے ہوگی انہوں نے کہا کہ جناب سرمایہ کاری نہیں ہوگی اسٹبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے ملک اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں فراڈ لوگوں کو اوپر بٹھا کر آپ ادارے تباہ کر رہے ہیں میں پولیس اور ایف ایے سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں نقصان نہ پہنچائیں سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے داندلی کر کے جمہوریت کا غلط بایا گیا ہے جنرل فیض کی گرفتاری سے ڈرہا نہیں ہوں اگر ڈرتا تو میں جودیشل انکواری کے حوالے سے کوئی باچیت نہیں کرتا جیل میں موبائل فون جیماز نسب ہیں موبائل فون نہیں چلتا یہ صرف وچ ہنٹ کر رہے ہیں میں اگر کوئی بھی کولم چھپانا چاہوں یا آرٹیکل چھپانا چاہوں تو میں اپنے وقلہ کے ذریعے پغام باہر بھیج دیتا ہوں اور وہ جا کر چھپ جاتا ہے پاکستان کے میڈیا کے صافی یہ کر رہے ہیں نہیں جی خان کے پاس ٹیب ہے خان کے پاس موبائل فون ہے خان کمیونکیشن کرتا ہے کوئی سیکرٹ سرویس ہے جو عمران خان کے حوالے سے ڈیولپ کی گئی ہے بٹیمران خان نے ایک دفعہ پھر قادی صاحب کو کہا ہے کہ قادی صاحب نے جو ایک سو نوے ملین پاؤن میں تین سے چار دفعہ چوری 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 جیتے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا کر نیچے جو عدالت ہے یا مہتر جج ہیں ان کے اپر پریشرائز کیا ہوں کیار رکھئے گا اللہ حافظ